وہ خبر دیں گے گجنوالا سے گجنوالا میں ناکاسی ہے آپ کے ناکس انتظامات جگہ جگہ گندے پانی کے جوہر بن گئے ہیں بے اختیار چیئرمن یونین کانسلر کا کانسلرز کے ہمراہ واسا کے خلاف انوکہ احتجاج بھی دیکھنے کو مل رہا ہے رانا عامر سے تفصیل آ جانیں گے رانا عامر بتائیے گا یہ کیا صورتحال ہے یہ بالکل یہ چیئرمن یونین کانسلر نمبر گیارہ پاکی فاطمین ویکوپور کے جو چیئرمن رانا تارک ہیں انہوں نے آج اپنے کانسلرز کے ہمراہ علاقہ میں جو گندے پانی کے جوہر ہیں انہوں نے احتجاج کیا اور اجلاسی یونین کانسلر کا کیا ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ کئی ماہ سے ان کے علاقے میں گنگی کے ڈیر لگے ہوئے ہیں اور گندے پانی کے جوہر بہت زیادہ تعداد میں ہیں اس حوالے سے انہوں نے متعدد بار جو ایم ڈی واسا کو اس حوالے سے اشتائیات بھی دیکھ کروائی ہیں لیکن ان کی کہیں پر بھی شنوائیز نہیں ہوئی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ گزشتہ آپ سے اسی اونین کانسلرز کے یہ جو تیر میں رانا تارک ہیں انہوں نے اپنے ساتھ میں اور اہل علاقہ کے ہمراہ کمیشنر آپ اس کے باہر احتجاج بھی کیا تھا جہاں پر انہیں یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ چوبیس گینٹے کے اندر ان کے علاقے میں جو جوہر ہیں گزے پانی کے وہ خالی کروا دیے جائیں گے لیکن اس کے بعد جو ایک افتہ گزرنے کو ہے لیکن ان کی کہیں پر کوئی شنوائیز نہیں ہوئی اور مجبوراً آج جو انہوں نے انوکہ احتجاج کیا ہے رانا تارک نے اپنے کونسلس کے حملہ گندے پانی کے جوہر میں بیٹھ کے اضلاع کیا اور اس موقع پر انہوں نے چھدید نارے بازی بھی کیا ان کا کہنا تھا کہ بادتا کی جانے سے انہیں مختلف تر نظر انداز کیا جا رہا ہے شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کا رانا آمیر کو جمالہ میں نقاسی ہے آپ کے ناکس انتظامات پر عوام بھی سرابہ احتجاج ہیں